اسلام علیکم ایڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی اور آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بڑی عید آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کر لینا چاہیے جو کہ ضروری ہوتا ہے I know کہ بڑی عید آنے سے پہلے ہمیں اچھے سے کپڑے بنا لینے چاہیے اور باقی ساری تیاریاں جو ہے وہ کر لینے چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی جو بڑی عید ہوتی ہے اس کا پرپس دیفنیٹلی ہوتا ہے قربانی اور قربانی کی عید آنے سے پہلے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کر لیں تو آپ کے عید پہ آپ کو بہت سکون رہتا ہے اور آپ بلکل آرام سے اپنی باقی تیاریاں بھی کر سکتے ہیں اور عید بھی ساتھ ساتھ آپ کی چول سکتی ہے جو سب سے پہلے آپ کو کام I think قربانی کی عید سے پہلے کرنا چاہیے کہ آپ اپنا فریج جو ہے وہ کلین کر لیں اور اس کی شالف پہ شیٹس ٹال لیں کیونکہ ہم جب گوشت رکھتے ہیں سمٹائم اس پہ سے بلڈ نکل رہا ہو یا کچھ بھی اس طرح کا ایشو ہو تو ایٹلیس آپ کا فریج گندہ نہیں ہوتا آپ کو جس شیٹ چینج کرنی ہوتی ہے اور آپ کو فریج کی کلیننگ ہے وہ پہلے کر لینے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اینڈ ٹائم پہ اگر آپ کلین کر رہے ہیں اور فریج میں کوئی ایشو ہو گیا ہے سفائی کے بعد تو آپ اس کو پھر فوراں سے ٹھیک نہیں کروا سکتے ہیں ایت کے دنوں میں تو سپیشلی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا دو تین ہفتے پہلے یہ کام کر لیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے تیننگ کے بعد یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ وچی شوڈ ڈو ایٹ کہ آپ کے فریج میں فریزر میں سپیشلی جو بھی فروزن آئیٹم سے آپ ان سب کو ایت سے پہلے چیزیں یوز کر کے ختم کر دیں تاکہ آپ کے فریزر میں ایت پہ جگہ ہو چیزیں رکھنے کے لیے گوشت وگرہ رکھنے کے لیے اور آپ کو پھر اس ٹائم پہ چیزیں جو ہے وہ نکال لینا پڑے زیادہ سو اس کے لئے بحث یہ ہے کہ آپ کا فریزر جو ہے وہ ایت سے پہلے بلکل خالی ہونا چاہیے آپ کے پاس جو بھی چھوڑیاں چاکو وغیرہ ہیں آپ اس کو پروپرلی اس کو تیز کروا لیں تاکہ پہ گوشت وغیرہ کٹ کرنے میں آسانی ہو اور آپ کے پاس جو سائی چیزیں وہ آویلیبل ہوں اور اس کے علاوہ جو ایک چیز آپ ضرور کریں وہ ہے کہ آپ ایک سیزر لے کے رکھیں اپنے پاس میٹ کٹ کرنے کے لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے آپ ازیلی میٹ کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پیسیز بھی کر سکتے ہیں سیزر صاحب کا کام جو دس منٹ میں ہونا ہوتا ہے وہ آپ کا ایٹلیس فائی منٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹائم سیونگ بھی ہو جاتی ہے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے چاہتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں اور سارا ٹائم کیچن میں نہ گزاریں تو اس کے لئے بیس یہ ہے کہ آپ پہلے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے رکھ لیں جسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میٹ میں آپ کو یہ انگریڈینٹس ہیں وہ چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں جسے کہ جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ آپ بنا کے فریز کر کے رکھ لیں ٹومیٹوز جو ہیں اس کی پیوری اگر آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یا ایسے بھی فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں جسے کہ آج کال ٹیماتر بہت سستے ہوئے ہیں اور ایت پہ بہت مہنگے ہو جائیں گے بیسٹ ہے کہ آپ ابھی سے لے کے اور ان کو فریز کر کے رکھ لیں اور اید پہ آپ کو ایز آسانی رہے گی آپ کے پاس ایسا ہی چیزیں جو ہے وہ آویلیبل ہوں گی آپ کو سیپرٹلی کچھ کرنا نہیں پڑے گا جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے ایسا ہی ہے کہ آپ نے جیسے اید پہ گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاپرز لیے تھے ایلو میں ڈالا اور بھیج دیا وہ اتنا دیکھنے بھی بھی پریزنٹیبل نہیں لگتا ہے اور سمٹی بھی ہوتا ہے کہ اچھا اس کو زیادہ دینا ہے اس کو کم دینا ہے اس کو زیادہ چلا گیا کم چلا گیا یہ والی ایشوز بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ ڈسپوزیبل باکسز جو ہیں وہ اپنے پاس لے کر رکھیں اس کے ہاف کے جی کے بھی ملتے ہیں ون کے جی کے ملتے ہیں ہر سائز میں ایویلیبل ہوتے ہیں اور بہت مہنگے بھی نہیں ہوتے سستے ہوتے جہاں پر اگر آپ ڈیڑھ لاکھ کا جانور لے رہے ہیں تو پانچ سو یا ہزار روپے آپ ڈسپوزیبل باکسز پر لگا لیں گے تو آپ کی لائف بہت آسان ہو جاتی ہے اور جب ڈسپوزیبل باکسز میں آپ کو ایک تو گوشت کو ڈال کے رکھنا آپ کو کتنا کس کو دینے وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے اور جو آگے آپ نے جس کو گوشت دینے وہ اس کے لئے ریسیف کرنے والے کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے ایک تو وہ پریزنٹیبل لگتا ہے اس کے لئے بھی منیج کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے وہ شوپروں والا جو کام ہے وہ تھوڑا سا مشکلی ہوتا ہے سو اگر آپ ڈسپوزیبل باکسز میں ایونکہ آپ اپنے گھر کا گوشت بھی آپ نے رکھنا ہے تو آپ اس کو باکسز میں کر کے ایزیلی فریز کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گوشت میں سے سمٹیم بلڈ نکل رہا ہے اگر آپ نے واش کر کے رکھا ہے کچھ بھی ایشو جو ہے وہ باکسز میں نہیں ہوتا باکسز میں میٹ جو ہے وہ سیف رہتا ہے اپنے باکسز کو اور زیادہ پریزنٹیبل کرنا ہے تو آپ اس کے لئے اید مبارک کے جیسے سٹیکرز میں ہوتے ہیں دراز پہ بہت سستے سٹیکرز ہیں آپ وہ منگوالیں اور آپ اپنے ڈبوں کے اوپر جو ہے لگا کے رکھ دیں ایسے آپ کے جو میٹ کے باکسز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگیں گے اور ایزا گفٹ باکس جو ہے وہ دکھیں گے اور اس کے لئے اگر آپ اسے باکسز جو ہے وہ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو اید مبارک کے بہت کیوٹ کیوٹ جو ہے وہ شاپرز پہ ملتے ہیں تو آپ وہ شاپرز بھی لے سکتے ہیں آن لائن دیکھ سکتے ہیں آپ ایون کے آپ کو شاپس پہ کرا پہ بھی ایزیلی مل جائیں گے آپ ان کے اندر بھی گوشت ہے وہ ڈیسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈال کے وہ بھی ایک کیوٹ آئیڈیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پاس زیپ لک بیگز جو ہے آپ کے پاس اس کا بھی ایک سٹاک ہونا چاہیے اس کا آپ یوز اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے میرینیشن کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ ہی جیسے اگر آپ کا گوشت کٹ کے آگیا آپ نے اپنے حصے کا علیدہ کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اچھا میرینیشن کے لیے کون کونسی میٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے وہیں پہ رکھ دیا کبابز کا وہیں پہ مکسر آپ کے پاس ریڈی ہے آپ نے سب چیزیں پہلے سے کی آپ کے پاس جنجر گارلک پیسٹ بھی ہے مسالے وغیرہ سے آپ نے سب کچھ بنا کے رکھا ہے جیسے قربانی ہوئی ہے آپ کا گوشت آیا آپ نے بوش کیا اور آپ نے اس چیز کو اس حصے میں ڈالا جو آپ نے ڈیلی ڈیلی اٹھ کے کرنا ہے یہ آپ کو گھنٹوں کا کام ہے وہ آپ کا ایک گھنٹے میں آپ کا کباب کا مکسر سپریٹلی ریڈی ہو جاتا ہے آپ کا میرینیشن کا علیدہ چلے جاتا ہے آپ کا تکوں کا میرینیٹ کر کے وہیں زیپ لک بیگز میں ڈال کے آپ وہیں پہ ساتھ ساتھ فریز کر دیں چپلی کباب چکی میں کے کباب یہ سب چیزیں جو ہے ایزی لی آپ منیج کر سکتے ہیں اگر آپ نے سب چیزیں پہلے سے چیزیں جو ہے وہ انگلوٹ کرنی ہے آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہے ریڈی کر کے رکھنی ہے اگر آپ کے پاس وہ آلرہی ہوا وہ ہوگا تو آپ کو آسانی رہتی ہے ایون کی آپ نے ایت کے دنوں میں کس دن کیا پکانا ہے اگر آپ کا وہ پہلے سے منیو ریڈی ہوتا ہے تو آپ کو بہت ساری آسانی ہو جاتا ہے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا آپ کیا پکائیں کیا پکائیں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کا بہت سارا ٹائم بھی سیف ہو جاتا ہے آپ اپنی ایت بھی انجوائے کر لیتے ہیں اور آپ سارا ٹائم کیچن میں اور گوشت میں بھی نہیں رہتے ہیں so this is the things which I wanted to share with you اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی آئیڈیا ہے جو کہ ہمارے لئے آسانی کر سکتا ہے then please comment section میں ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو then please do like it and subscribe my channel see you in my next video اللہ حافظ